ناندر کے دیگلور تعلقے میں واقع دیگلور بارڈر چیک پوسٹ احتجاج کا مرکز بن گیا ہے ناندر زلہ ٹرک اسوسییشن نے دیگلور بارڈر چیک پوسٹ کے خلاف مرشاہ کھول دیا ہے اسوسییشن کے ارکان کا الزام ہے کہ چیک پوسٹ سڑک سے گزرنے والوں کو جدید سہولیات دینی کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے لیکن کسی بھی طرح کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے جبکہ پیسے کی وصولی سختی سے کی جا رہی ہے ایسے میں گاڑیوں کو خراب سہولت کے باوجود بھی پیسے دینے پر رہے ہیں دیگلور چیک پوسٹ کی جانب سے کی جا رہی اس وصولی کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے اسوسییشن نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا لیکن دیگلور بارڈر چیک پوسٹ کی جانب سے عدالت کو گمراہ کیا گیا چیک پوسٹ پر کوئی بھی سہولت نہ ہونے کے باوجود عدالت کو گمراہ کیا گیا احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ بلولی میں واقع چیک پوسٹ کی طرز پر دیگلور کے اس چیک پوسٹ کو آراثتہ کرنے کی بات کی گئی تھی پیسے بھی اسی مناسبت سے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بتا رہی ہے ٹرک اسوسییشن کے زلا صدر سکہ سنگھ گاڑی والے اور نائب صدر مجید خان نے میڈیا کے سامنے دیگلور بارڈر چیک پوسٹ کے جھوٹ کی پول کھول دی اور چیک پوسٹ پر بلولی طرز کی سہولت کی مانگ کی ہماری پریشانی تو یہ دیکھو صاحب ہم اس کے لیے یہ لوگ جو ہے غیر خانون تاریخے سے جو کٹا بیٹھا ہے جو یہاں ایگریمنٹ کی کاپی میں آپ کو بتایا رہا تھا ایگریمنٹ کے حساب سے یہاں پہ ٹرک والوں کے لیے جو 190 روپی لیا جا رہا ہے 190 روپی لے گاڑی والے کو گاڑی ہاں پار کرنے کو پارکنگ نہیں ہے آر ٹو پارکنگ نہیں ہے اور دوسرا یہ ایک ریٹین سنٹر نہیں ہے ڈریاؤ اور ریسٹ روم نہیں ہے جتنے ایگریمنٹ میں ان کے کنڈیشن ہے گورنمنٹ کے مہارسٹرہ روڈ ڈیولپمنٹ کارپریشن کے اس کے اندر دس ٹکے بھی یہاں پہ سویدہ نہیں ہے پھر بھی یہ ٹول ناکے والا دادا گری سے ہاں پہ ٹول چالو کر کے بیٹھا تو میری ویننٹی ہے کہ نانجڑ کے زلہ آجی کاری صاحب کلیکٹر صاحب اور ہم نے جو کوٹ آورنگ آباد ہائی کوٹ نیالے میں ڈالے تو وہ جس آپ سے ویننٹی ہے کہ تورت اس کو جو ہے جب تک ہمارے کو جو سویدہ نہیں اپلوب ہوتی تو ہمارے 190 روپے ٹریک والوں سے گاڑی والوں سے لینا بند کر آئے اور ہمارے سے دھوکہ بازی ہمارے سے بھی ہو رہی گاڑی والوں کے ساتھ اور گورنمنٹ کی بھی جو ایگریمنٹ کی دشاہ بھول کر کے یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے جنگل ہے کوئی یہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہے پیچھے آپ دیکھیں جنگل ادھر بھی جنگل ہے ادھر بھی جنگل ہے یہاں پہ دور دور تک نہ کوئی ڈیٹنڈ سنٹر ہے گاڑیاں رکھنے کا نہ اس کو وال باؤنڈری ہے جو بھی ایگریمنٹ کے اندر یہ میرے ساتھ میں ایگریمنٹ ہے تو میں یہی پوچھنے کے لیے یہاں کاٹے پہ آیا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ انوصار اگر نہیں ہوتا ہے تو تورت میرا ویننتی ہے کہ آورنگاواد ہائی کورٹ میں جو ہمارا پیڈشن داخل ہے اس کو تورت سر نے جو ہے اس کے اوپر عمل بجانی کرتے ہوئے اس کو جو اسٹاپ کرنا چاہیے اسی ہماری ریکویسٹ ہے سارے ٹریک والوں کے مرات وڑے کے اور یہ جو نیوز ہے اس لیے ہم نے بنائے آج اسپورٹ سروے کے لیے کہ ہم کو بھی کہا گا تھا آورنگاواد ہائی کورٹ میں کہ ہم کو جو آپ ایفیڈیٹ دینا ہے تو یہ آج کے پیپر ہے یہ آج دیکھو چار چار سات کا اور یہ ایک پیپر ہے اس لیے کہ یہ نیوز ہماری بوگس بول کے نہیں ہے آج ہم جو چار تاریخ کو ساتھوے مہینے پہ یہاں چک پوشٹ پہ کھڑے ہیں اور اس کے حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تورج جو ہے یہاں کے منیجر سے بھی میں بولتا ہوں میڈیا کے مادم سے آپ انکا انٹریو لیجئے اس میں کتے چیز ہے وہ جانچ کیجئے آپ کے مادیام سے ہی جو پبلک کو اور کلیکٹر سب کو اور جیدو یہاں کے عدیکاری ہے کیا آپ کے جو پرابلم ہے جو ماجی انسک کہنا چرپان کو مرشیز دیکھو ہماری پرابلم یہی چھے کہ ہم جو گاڑے اوالوں سے ہمارے ایک سو نبے روپے ایک سو اٹھے سو روپے یا جو بھی شلک پورا اوصل کیا جا رہا ہے تو یہ ہم کیوں دے جو گاڑی والے کو شلک جو سیوہ کے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے ہم سے تو وہ پیسہ ہم کیوں دے کہ جبکہ ہمارے گاڑی کو ایکسیڈن ہوتا ہے تو یہاں گاڑی سیڈ میں لگانے کے لئے ڈیٹن ہوتی ہے کس ہوتا تو کھڑ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ جو ان کے ایگریمنٹ کے حساب سے جو کنڈیشن ہے اس میں دو پرسند سے پانچ پرسند بھی یہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہے تو پہلے شروع ان کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیوریشن کے اندر کٹا ہونا چاہیے ان کا نیچے گوڑان ہونا چاہیے لیبر ہونا چاہیے پھر اس کے لئے ڈریوریشن ہوتا چاہیے کینٹنگ ہونا چاہیے میڈیکل ہونا چاہیے پمچر دکان ہونا چاہیے امبولنس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹوے پارکنگ ہونا چاہیے اور جو گاڑی دھوک جاتی اس کے لئے پیسہ نہیں ہے بھرنے کو تو اس کو ڈیٹین کرنے کے لئے ایک وال باؤنٹری گھیرے ہوئا ایک ڈیٹین سنٹر چاہیے اور ڈریور کو رات میں سونے کے لئے ریسٹروم چاہیے تو یہاں پہ گاڑی کھڑو کرنے کے جگہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم پیسہ کیوں دے یہ جو کانٹیکٹر ہے یہ ہمارے سے پیسہ حصول کر رہے ہیں ہمارے بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور گورنمنٹ سے جو اگریمنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی بھی جشہ بھول کر کہ پیسہ حصول کر رہے ہیں ہماری ماننیتہ یہ چھے کہ یہ سر سے سرس کا کچھ نہیں ہے یہ تو مینیجر ہے تین مہینے میں تین مینیجر بدل چکے کمپنی ہے تالرمڈولی کے باتنان کرتے ہیں تو ہمارا یہ بولنا ہے کہ ہمارے زلہہ جی کاری صاحب اور ہمارے جو ہے ہائی کورٹ میں ہمارا کیس چال ہو ہے نیائیلے میں تو ہماری ایتی بنانتی ہے کہ جو جی آر میں ہے ہم ان سے آج انٹرویو لینے کے لئے آئے ہیں یا سویدہ جیسا ہمارے پاس سویدہ کچھ کم نہیں ہے تو وہی پوچھنے کے لئے دیکھنے کے لئے اسپورٹ سروے اس کے اوپر تو سویدہ ہے بلولی چک پوشت کی سویدہ ہاں ہی یا نہیں ہے ہم کو اتتا ہی بتائیں بلولی کی طرح اتنا سویدہ نہیں ہے نہیں ہے جو بھی روڈ ہے روڈ پر جو جو انٹیگیٹ بورڈ لگا ہوا ہے لائٹ لگا ہوا ہے ایمبولینس کی بھی ہوتا ہے اور ایک ٹویلیٹ روم ہے پبلک ٹویلیٹ روم ایک اس میں لیڈیس ہو جہیں دونوں سر وہ تو اس میں آپ کے سامنے جو بھی جو ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہے جو ریال میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہم جو کھڑے آپ کے یہ سوٹ کرے یہ صحیح ہے نا ہاں ہاں ہم اس کے لیے آئے اس کے لیے کیا نہیں میں میں پاہن کمار سنگھ آنگا بس بھی انچارج ہو شیریف بامبو دیکھلو شیر میں آپ زمانے سے اٹریک کچھ چون کی یہ ہے اور آپ اتنے زمانے سے آپ کو پریشا نہیں ہو رہی آپ تکلیف سامنا کرنا پڑ رہے اس پر کیا نہیں یہ جو ہے نا پورا کام ہے کیونکہ جو سولت ہونا چاہیے وہ سولت ہوں میں کی ایک تک کبھی فیسلیٹیز نہیں ہے اس سے پہلے بھی دو چار رفے آئے بیٹے وہ ہم کو بتائے کہ ہمارے پاس آرڈر ہے وہ ہے بول کر بتائے ہمارے نانیر اسوشیشن کے لوگ لیکن ان کے پاس کوئی آرڈر ہو کچھ نظر نہیں آرہا اور انہوں نے بولے کہ ہم یہاں پر گراؤن بنائنے والے آگے گاڑیا روکنے کے پارکنگ کیلئے جا کے بنائنے والے ہے لیکن آج تک کوئی چیز کا انتظام نہیں کیے یہ پوری لوٹ مار کام چال ہے اور موٹر آسوشیشن کے لوگوں سے بار بار ان کو تاکیت کیا گیا ہم بتاتے آج تک لیگل کوئی آرڈر نہیں ماجید بھائی اور شریف مامو دگلو شیئر کے تمام اور ناندر زیلے کے ٹریک آسوشیشن کے چالک مالک یہ ٹرک آتے اور جب آتے ہیں ان کو آنے ان کے پاس کوئی جگہ اپل ابت نہیں ہے آج پیٹر پمپ ٹاک نیس آج باند کم شروع کے لیے سر کتی جس پاس کام چالو آنی کائی مہت آج آج باند کام شروع ہونا دون مہین جب پاس رسطہ پہلے چھوٹا ہوتا نند سیمنٹ موسیقا 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 موسیقا